موسیقی اور آپ اسے سیکھ سکیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری افائنمنٹ ہے فینینشل اکاؤنٹنگ کی وہ ہم کیسے فال کریں گے دوستو کچھ ریکوائرمنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ فالوینگ انفرمیشن اکسٹریکٹ فرام بوکس آف ایکس وائی وی ٹریڈرز آن اکتیف دیسمبر دوار اٹھارہ وہ انفرمیشن کیا ہے جی اس میں فیل مین کی فیلری ہے ساٹھ ہزار پانچ فو پلانٹ ہے ساٹھ ہزار فرنیچر انفرکٹ ہے ایک لاکھ فتر ہزار گوڈویل ہے ایک لاکھ گراف پروفیٹ ہے چوبیس ہزار کپی رائٹ ہیں جی دو لاکھ پی فیوار سنڈی کی ریڈیٹر ہے پچیس ہزار فیلری آفیس ٹاف ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار اللیکٹیفٹی چارجز آف آف آفیس بیلڈنگ ہے پچانویں ہزار رینٹ آف آف آفیس بیلڈنگ ہے ساٹھ ہزار فیل و ریوینیو ہے ایک لاکھ کی فیوار لینڈ بیلڈنگ ہے آٹھ لاکھ چالی فیوار لانگ ترم لون ہے پن تالی فیوار پیٹن پرائیٹ ہے ایک لاکھ پچار فیوار کمیشن رفیب بی فیوار فیلی ریو آف مارکیٹنگ سٹاف ایک لاکھ بہتر فیوار مارک اپ آن لون ہے چودہ فیوار ایڈو ایٹیف منٹ ایک سنسیف ہے ایٹیف فیوار شورٹ ترم لون ہے جی تیتیف فیوار اور ٹیکس پیٹا ایکتیف فیوار اب ہم نے اس کا کرنا کیا اس کی ریکوارڈ کیا چیزیں ہیں جی بیسٹ آن داباب انفرمیشن آف ایکس ی وی تریڈر you are required to calculate the tangible efforts intangible efforts administrative expenses and failing expenses تو ہم نے اس میں جو ہے یہ چیزیں calculate کرنی ہیں مطلب tangible effort calculate کرنے ہیں intangible effort calculate کرنے ہیں administrative expenses calculate کرنے ہیں اور failing expenses calculate کرنے ہیں دوستو یہ جو ہمیں ایک چارٹ دیا ہوا ہے اس چارٹ کے اندر دیکھیں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کونسی چیز effort ہے کونسا اگر وہ effort ہے تو وہ tangible ہے یا intangible ہے اور کونسی item ایسے ہیں جو ہمارے administrative expenses کے اندر آتے ہیں اور کونسی ایسے item ہے وہ ہمارے failing expenses کے اندر آتے ہیں تو چلیے ہم اس assignment کے solution کی طرف چلتے ہیں اس میں ہمیں سب سے پہلے دیا گیا ہے کہ we are calculating the tangible effort from the given table تو tangible effort ہم calculate کرتے ہیں تو tangible effort کے اندر جو سب سے پہلا ہے وہ ہے plant and machinery اور اس کی جو وہ ہمیں value دی گئی ہے وہ ہے 7,50,000 اس کے بعد جو ہمارا second tangible effort ہے that is furniture and fixture اور اس کی جو value ہمیں دی گئی ہے وہ ہمیں 1,70,000 دی گئی ہے اس کے بعد جو تیسرا ہمیں مطلب tangible effort دیا گیا وہ land اور building کا دیا گیا وہ ہمارے 8,50,000 تو اس طرح ہمارے جو total tangible effort بان رہے ہیں وہ 7,50,000 دوستو اگر ہمیں اس کے ساتھ مطلب cash bank یا inventory یا اس طرح کی achievement دی جاتی ہیں تو these are also called tangible effort کیونکہ کیونکہ tangible effort کے اندر ہمارے current efforts بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو fixed effort یا long term efforts ہیں وہ بھی آتے ہیں تو اس میں ہمیں current efforts نہیں دیئے ہوئے تو پھر ہم جو ہے وہ اپنے long term effort یا fixed effort کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمارے جو table ہمیں دیا گیا ہے information کا اس کے اندر ہمارے فارے fixed effort ہیں تو وہ فارے fixed effort کو ہم نے calculate کیا اس میں plant ہے furniture ہے اور building ہے یا land ہے تو وہ 5,50,000 1,70,000 اور 8,40,000 تو وہ total value جو ہمارے پاس بنتی ہے وہ 7,60,000 تو یہ ہمارے tangible effort ہو گئے اس کے بعد ہم نے calculate کرنا ہے intangible effort intangible effort calculate کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ goodwill intangible efforts ہوتے کیا ہیں intangible efforts جن کو نہ تو touch کیا جا فکت ہے نہ چھوہ جا فکت ہے وہ intangible اب goodwill ہے تو وہ ہماری 1,00,000 copyright ہیں 2,20,000 patent right ہیں 1,50,000 تو اس طرح ہمارے جو total intangible efforts بن رہے ہیں جن کو چھوہ نہیں جا فکت ہے جن کو touch نہیں کیا جا فکت ہے وہ ہمارے 4,00,000 فتر وار کے بن رہے ہیں دوستو پہلے میں نے بتایا کہ tangible efforts اس میں current fixed long term far include intangible کے اندر ہماری مطلب جو شورت ہوتی ہے جو ہمارے copyrights ہوتی ہیں یا جو ہمارے حقوق ہوتے ہیں وہ فارے intangible efforts کے اندر آتے ہیں جن کو مطلب touch نہیں کیا جا سکتا تو ان کی value اس میں goodwill ہے copyright ہے اور ہمارے پاس جو ہے patent right ہے وہ 1,00,000 2,20,000 اور 1,50,000 تو یہ ہمارے پاس total 4,00,000 فتر وار پہنے ہیں تو اس طرح ہماری جو second requirement ہے اس assignment کی وہ پوری ہو جائے گی intangible effort 4,70,000 اسی طرح ہمارے جو تیسری requirement ہے وہ ہے administrative expenses اب administrative expenses کے اندر کون کون سی چیز ہیں شامل ہیں جی اس میں سب سے پہلے salaries of office of staff ہے وہ 1,60,000 ہے اس کے بعد electricity charges of building ہے وہ ہمارے پاس 95,000 ہے اس کے ساتھ ہمارا rent office building ہے وہ 60,000 ہے اور اس کے ساتھ ہمارا tax paid ہے وہ 31,000 ہے تو یہ سارے ہمارے admin expenses ہیں ہاں tax paid کی جہاں تک بات ہے اگر یہاں پہ tax paid on sale لکھا ہوتا تو وہ ہمارے selling expenses کے اندر چلا جاتا اب اس کے ساتھ کچھ نہیں لکھا ہوا tax paid کے ساتھ تو اس کو ہم consider کریں گے as a administration expensive یہ ہمارے 31,000 آگا اور اس طرح اگر ہم اس کا total کرتے ہیں تو وہ 3,46,000 روپے بنتے ہیں تو administrative expenses میں ہماری salaries ہیں اگر salaries کے ساتھ ہماری sale staff کی salaries ہوتے ہیں وہ selling expenses چلا جاتا یہ office staff ہے تو office staff کی salaries وہ administration میں considered کی جاتے ہیں جتنے بھی billing ہوتی ہے utility bill ہم جسے کہہ سکتے ہیں telephone ہے gas وہ سارے بھی administrative میں آتے ہیں rent ہوں گیا building کا اور tax paid آگیا تو وہ ہمارے administration کے اندر آتے ہیں اس میں 1,5,000 95,000 60,000 اور 31,000 تو یہ ہمارے total بن جاتے ہیں 3,46,000 تو administration expensive جائیں وہ 3,46,000 اس ہماری last requirement ہے وہ ہمارا selling expensive تو دوستو ہمارے selling expense اس کے اندر جو first item that is sale man salaries وہ ہماری 6,500 ہے اس کے بعد salaries of marketing staff تو وہ ہمارے 1,12,000 اس کے بعد ہماری advertisement expense یہ selling expense کے اندر consider کیا جاتے ہیں یہ 33,46,000 ہے اور اس طرح ہمارا total 2,95,000 500 بنتا ہے selling expense ہے اب یہاں پہ sale man salary ہے اگر یہاں پہ فیرف salaries لکھا ہوتا تو وہ ہمارے administration expenses میں چلا جاتا اسی طرح یہاں پہ marketing staff اس لئے ہم نے filling میں ڈال دیا اگر یہاں پہ salaries HR department وہ administration میں جاتے تو اس کے ساتھ advertisement تشہیر کا خرچہ 36,000 ہے اور salaries marketing staff وہ 72,000 اور salement salary وہ 60,500 تو یہ سارے ہمارے پہ filling expensive ہیں اور یہ ہمارے total بن گیا 2,95,500 تو دوستو یہ تھی ہماری assignment موفین بھائی کی چینل دیکھتے رہیے اور website بھی دیکھئیے www.ff.com اور channel youtube.com slash vff4u اور موفین بھائی کو دعا میں یاد رکھئے Thank you very much دوستو Allah حفیف